نماز میں عمل کثیر کی وضاحت فرما دیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اکثر آپ فرماتے ہیں عمل کثیر کی راجح اور زیادہ واضح اور آسان تعریف یہ ہے کہ نماز میں کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس کو دور سے دیکھنے والا اس کا ذن غالب یہ ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس طرح اگر کوئی عمل کر رہا ہے کہ جس کو دور سے دیکھنے والے کا ذن غالب یہ ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہے اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ ہو کہ یہ پتنی نماز میں ہے یا نہیں تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ عمل قلیل ہے وہ کثیر نہیں ہے تو پہلی والی صورت میں ایسا عمل کرنا کہ جس کو دور سے دیکھنے والا اس کو نماز میں نہ سمجھے اگر ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو یہ مفسد نماز ہے اس کے علاوہ اور بھی تعریفات ہیں مثلا یہ تعریف بھی ہے کہ جو کام عادتاً دو ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اگر وہ نماز میں کوئی ایک حادثے بھی کرے تو وہ عمل کثیر کہلائے گا جیسے پگڑی باننا اب یہ ایک حادثے ہو ہی نہیں سکتا تو اگر کوئی ایسی مہارت سے وہ کرے کہ ایک ہی حادثے یہ پگڑی بان لے تب بھی وہ عمل کثیر ہی کہلائے گا اور جو کام عادتاً ایک حادثے کیا جاتا ہے اگر وہ دو حادثے بھی کرے تو وہ عمل قلیل کہلائے گا جیسے ٹوپی رکھ نسل پر اور اسی طرح بعض حضرات نے ایک تعریف یہ بھی کی ہے کہ تین پیدر پہ حرکات تین بار سبحان رب العالی کہنے کے مقدار کے وقت کے اندر کرنا یہ عمل کثیر ہے اور یہ بظاہر تعبیرات کا فرق ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو سب کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ اس طرح اگر کوئی حرکت کرے گا پیدر پہ تو دور سے دیکھنے والا اس کو نماز میں نہیں سکتا